والصلاة والسلام على من كان نبیًا وآدم بیل الماء والطین سید المرسلین قاتم النبیهین شفی المذنبین محمد المصطفی وعلا آلہی واسخابہی للصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلال الفرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانه اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحانه اللہ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَعَنُوا يَتَّقُونَ سبحانه اللہ لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات اللہ سبحانه اللہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ سبحانه اللہ سبحانه اللہ مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الكریم سبحانه اللہ وَنَحْنُ وَلَا ظَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَارِكَ يا حبیب الله السلام عليك يا سيدي سیدي يا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَارِكَ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَارِكَ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَارِكَ يا حبیب الله حاضرین اکرام اگر آپ چاہیں کہ میں براہ راست سرکار بغداد ردی اللہ تعالیوں کی شان میں کوئی عید پڑھ سکوں یہ تو میری لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ حضرت غصو سقلین ردی اللہ تعالیوں کا سنِ ولادت چار سو ستر یا چار سو اکتر یعنی پانچویں صدی کا آخری حصہ ہے جس میں آپ کی ولادت ہوئی تو قرآن مجید کی آخری آیت اترے ہو اس وقت کوئی پونے پانچ سو برس کا زمانہ گزر چکا ہے ظاہر ہے کہ حضرت غوث پاک کے نام سے میں کوئی آیت تو پڑھ نہیں سکتا جس طرح آج مجاہدین کا ذکر کرتے وقت جہاد کی آیتیں پڑھیں جائیں گی کہٹیگری وائز آج کے مجاہدین کا ذکر ہو جائے گا جیسا شہید آج کے جو شہید ہیں شہیدوں کے بارے میں جو آیتیں اتری ہیں اس وقت اتری تھی آج پڑھتے ہیں اور آج کے شہید کا ذکر تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہو گیا ہے اسی طرح حضرت غوث سقلین دو اعتبار سے خاص طور پر قابل ذکر ہیں ایک جہت نصب سے کہ اولاد حسنین میں سے ہیں ان کا ذکر پہلے آ چکا ہوا ہے وہ آیتیں جو آل بیت رسول کے متعلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھی جائے تو اس کے زمن میں آپ کا ذکر آ جائے گا یا دوسرا آپ سرسرہ ولایت کے سرے خیل ہیں تو ولیوں کا جب ذکر چلے گا تو ان سے ہی چلے گا اس لحاظ سے بھی قابل ذکر ہیں آپ کا ذکر ہو جائے گا اور ایک تیسری جہت ہے جو مولانا ذکر فرما رہے تھے اس وقت کے علماء اثر کی یہ متفقہ رائے ہے کہ علوم اجتہادیہ میں علوم اعتقادیہ میں علوم تفسیریہ میں علوم الحدیث میں جتنے بھی علوم متداولہ کہلاتے ہیں یعنی اس وقت کے رائج الوقت علوم ان میں خدا کی زمین پر آپ کا کوئی سانی نہیں تھا بشمول آپ کے اساتحہ کے اس زمانے میں جو آپ کے اساتحہ موجود تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ حضرت غوث استقلین کو جو من جانب باری اعتقادیہ خداوندی ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی بے قسی کو محسوس کرتے ہیں ہم غوث استقلین کی گرد راہ کو بھی پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ہے علیہ السلام علمی اعتبار سے بھی اور ہزار ہاتھ جاتے ہیں تو اب مجھے وقت کے بارے میں بیٹھ سے ہی بیچینی لائق ہو جانا کہ نماز مغرب کا وقت آ رہا ہے وہ بھی ذوقی سے پیدا کرتا ہے کیونکہ بات کے کرنے کے لیے فکری حریت چاہیے ہوتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو موین وقت کوئی راستے میں آ رہا ہے تو طبیعت گھبراتی ہے یارو وہ وقت آ رہا ہے اور یہ جو اس ملک میں آکے بند مکانوں کے اندر تقریریں کرنا شروع کی یہ ہم نے اسی ملک میں آکے ٹریننگ کی ہے اس سے پیش تر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ بند مکانوں میں بھی تقریریں ہوتی ہیں لاکھوں کے مجموعوں میں ہوتی نہیں ہیں اور دوست اور دشمن تمام لوگ آتے رہے ہمارے مجموع میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے لوگوں نے باتیں کی ہیں اس میں شیعے آتے رہے آلی حدیث آتے رہے وہہبی آتے رہے مرزائی آتے رہے وہ سوال کرتے رہے اور دھند دھناڑ سے ان کا جواب دیتے وقت اپنی جورت کا اور اپنے بازو کے غیرت کا بھی اندادہ ہوتا رہا ہے کہ اس وقت اثر روان کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا زور سہ سکتا ہے اللہ کا فضل ہے کہ اس میدان میں ہم بڑی کامیابی کے ساتھ پورے اترنے کے بعد اس ملک میں آئے ہیں اس ملک میں چند دوست ہمیں مل گئے ہیں سید زائد حسین شاہ صاحب بڑا صاحب دل اور صاحب تحقیق عالم دین ہے اور سید اللہ صاحب سید ہے وہ ہمارے ساتھ ہے مولانا فضل احمد صاحب قادری یہ سچ مچ جس طرح لوگوں میں چودری ہے مولویوں میں بھی یہ شخص چودری ہے اس آدمی کا ایک اپنا مزاج ہے کہ جہاں کھڑا ہے کہنا نہیں پڑتا کہ یہیں کھڑے رہنا اپنی خیرتیں ملی کی وجہ سے کھڑا ہے اللہ کا شکر ہے مولانا احمد رسار بیگ صاحب ہیں مولانا عبداللطیف صاحب ہیں مولانا عبداللطیف صاحب ہیں مولانا عبداللطیف صاحب مجھ سے پڑھنے کے بعد جب مولوی بن جاتا ہے نا اس آدمی کو بھی اببہ کہنے کو دل نہیں چاہتا یہ بڑی مشکل بن جاتی ہے وہ بڑا شیطانی فریب کا وقت ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ایک مولوی صاحب کو دیکھا اپنے لئے علامہ کا نام انہوں نے تجویز کیا پیچھے پیچھے والد صاحب نے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں تو ایک عرص کے موقع بڑی اتعداد تھی لوگوں کی کٹھے ہو گئے تو مجھے مجھ سے رہا نہ جا سکا میں نے کہا شرم ہی آئی یہی کچھ تمہیں پڑھایا ہے یہ جس نے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں یہ تمہاری ماں کا خامد ہے واپس لوگ جوتے اور بالد کے جوتے لے کر کے وہ اپنی بغل میں لے کر بیٹھ ہو سٹیج پر خود بیٹھے گا اور والد صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تو مولانا بیگ جس رفتار سے چلا ہے آج تک اسی رفتار سے ہے جس نے ہمارے دوستوں میں ہمارے سنا خانوں میں جو دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ بہت امدگی سے چل رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بے ضمیر نات خان بھی نہیں چل سکتا کوئی مولوی بھی نہیں چل سکتا جو آدمی غیرت کا دیوالیہ پر اعلان کر دے اس کو ہم اپنی مجلس میں بیٹھنے اٹھے بھی نہیں دیتے وہ ایسا آدمی ہمیں نہیں چاہیے اللہ کا شکر ہے اب یہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب ایک نوجوان ساتھی ہیں اس کافلے میں شامل ہو گئے ہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم سے متاثر ہوئے ہیں یہ ہماری دوستی سے کچھ احساس ہوا اس طرح سے پر چلنے کا کوئی خدا کے فیصلے ہوتے اپنے یہ اتیہ من جانبے باری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کو ان کے دل دماغ میں محبتِ آلِ بیت ڈال دی ہے اور وہ دن بدن اس میں ترقی کرتے جلے جانے اللہ انہوں پر کا تضافہ میں نے قرآن مجید کی تین آیتیں پڑھی ہیں جس میں کٹیگری وائز حضرتِ عدرِ قرآن حضرتِ والیِ بغداد کے ذکر آئے گا خبردار بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نا یہ انہ کا اسم ہوگا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِنْ يَخْذُونَ یہ اس کی خبر ہوگی ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے دوسرا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے ایسے دوست یہ صفت وصوب کی ترقیب ہے وہ صوبی معرفہ ہے صفت جملہ ہے اصول کے مطابق جملے کو کسی معرفے کا حال واقع ہونا چاہیے صفت نہیں واقع ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی کسی معرفے کی جملہ صفت بھی واقع ہوتی ہے اس اعتبار سے مانا یہ ہوں گے اللہ کے ایسے دوست جن پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ غم کھائیں گے وہ وہ لوگیں جن کا عقیدہ سچا ہے اور عمل سچا ہے آمنو کا ترجمہ جن کا عقیدہ سچا ہے اور زیادہ واضح الفاظ میں جو عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں سرکار سے کمال درجے کی محبت کا دوسرا نام ایمان ایمان کا دوسرا نام سرکار سے کمال درجے کی محبت ہے جن کو سرکار سے کمال درجے کی محبت ہے اور سرکار کی پیروی میں کمال درجے کے محتاط لوگ ہیں متقی ہیں دو ترجمے تیسرا ترجمہ خبردار اللہ کے دوست درآہ حال کے ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں نہ ہی وہ غم کھائیں گے وہ ہیں جو عقیدہ سچا رکھتے عمل سچا رکھتے اس تیسرے ترجمہ کمان ہے یہ ہوگا جب خدا کی طرف سے یہ انہیں اطلاع محصول ہو گئی کہ نہ غم ہے نہ خوف ہے اس کے بعد بھی وہ خوف زدہ رہتے ہیں مابوباندہ رازی ناما لورن سدہ بچارے لہوب البشرا فی الحیات الدنیا ان تینوں تراجم کے نتائج الگ الگ ہیں آج ایک نتیجے پر گفتگو کرتے ہیں بعد بھی پھر یار دیں دو صحبت واقعی لہوب البشرا انہی کے لیے ہے انہی کے لیے نہیں ہے انہی کے لیے جب ترطیب جملہ بدلی جائے مؤخر کو مقدم لائے جاتا فائدہ حضر کا ہوتا ہے اس کے معنی قصر ہے اور کسی کے لیے خوشکبری آئی نہیں حالانکہ ان کو بھی خوشکبری سنا دیئے جو ایمان لائے جنہ کام اچھے کی ہے کہ ان کے لیے جنات ہیں کہ جنت کی خوشکبری اور چیز ہے مطلقا خوشکبری اور چیز ہے لہوم البشرا یا قصر حقیقی ادیائی ہے قصر حقیقی واقعی تو یہ ہو کہ شہر میں ایک پہلوان رہتا ہے اور سچ مجھ پہلوان ہی ایک ہے اس صورت میں اس کو کہتے ہیں کہ قصر حقیقی واقعی کہ اس شہر میں صرف ایک پہلوان ہے سچ مجھ پہلوان ہے یہ ایک اور اگر پہلوان چار چھے اس شہر میں ہیں مگر ان میں سٹینڈر کا پہلوان ایک ہے وہ کہتے ہیں اس شہر میں صرف ایک ہی پہلوان اس کا نام لے لیتے باقی کا نام نہیں لیتے باقی ہے ضرورتہ ہوتے ہیں ان کا سچ مجھ جس کی شان پہلوانوں والی ہے وہ ایک ہے اس کو کہتے ہیں قصر حقیقی ادیائی یعنی کمال درجہ کا پہلوان صرف وہی ہے اگر یہ پہلوان اور بھی ہیں اس کے معنی یہ ہوں گے قصر حقیقی ادیائی اگر ہو تو یہ معنی ہوگے یہ بلاگیوں کا مسئلہ ہے یہ علم بلاگت ہے قصر حقیقی ادیائی یعنی خوشکبریاں اور لوگوں کو بھی ہیں پر ہم کہتے ہیں صرف انہی کو خوشکبری ہے کیوں کہ جس درجہ کی خوشکبری ان کی ہے نا اس درجہ کی خوشکبری دوسرے لوگوں کی نہیں ہے وہ کیسے اس پر شواہد چاہیے ہوں گے کہ صرف انہی کے لئے خوشکبری ہے ابو داود شریف یہ حدیث فاروق عظم اس کے راوی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من عباد اللہ لأناسن ماہم بے امیاء ولا شہداء ویغبتهم الانبیاء یوم القیامت بے مکانہم من اللہ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں لیکن شہیدوں کو بھی ان پر رشک آتا ہے نبیوں کو بھی ان پر رشک آتا ہے پر نبی ہے نہیں پر نبیوں کو رشک آتا ہے انہیں دیکھ کے خوشکبری کی قسم نکلی نا کسرِ عقیقی دیائی یہ اس طرح کی خوشکبری کہ نبی بھی دیکھیں اور شہید بھی دیکھیں تو انہیں رشک آئے بے مکانہم من اللہ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ واللہ انہ وجوہم لنور و انہم من ربهم على نور ایک روایت کی ہے دوسرا یہ ہے کہ انہم على منابرہ من نور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے گئے قیامت کا میدان ہوگا نبی اور شہید ان پر رشک کرے گئے یہاں حمزہ استفام کا معذوف ہے یا رسول اللہ کیا آپ بتائیں گے وہ کون لوگ ہیں آپ نبی اور شہید دونوں رشک کریں گے وہ کون سے لوگ ہیں فرما انہم قومن انہم قومن وہ ایک ایسی قوم ہے یتحابون براؤخ اللہ اس کے دو تلفز ہیں براؤخ اللہ اور براؤخ اللہ دونوں کا معنی مفہوم مالِ سخن ایک ہی ہے یعنی خدا کی خوشی کے لیے پتا چلا یہ محبت دوستی اس کی قیمت کیا ہے کہ ان کی کوالیٹی یہ ہے آپس میں جو محبت کرتے ہیں وہ خدا کی خوشی کے لیے کرتے ہیں براؤخ من اللہ ہے براؤخ اللہ ہے اور براؤخ اللہ ہے اللہ کی محبت کے لیے وہ محبت کرتے ہیں بغیر اس بات کے کہ ان کے کوئی رشتہ داری ہو اس وقت جتنے آئے ہوئے ہیں اس وقت ذرا غور کر لیں دیکھیں رشتہ داری کتنوں کی ہے رشتہ داری کوئی نہیں ہے وَلَا أَمْوَالِ يَتَعَاتَوْنَهُ اور نہ کسی ایسے مال کی وجہ سے وہ آپس میں پیار کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو ملتا ہو یہ جتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ مال دینے والے آئے ہوئے ہیں تو اب بتائیں کہ وہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ صادق ان پر آتا ہے وہ آپس میں پیار کرتے ہیں پر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں ان کے درمیان رشتہ کوئی نہیں ہے اور کوئی مال دینے لینے کا کام نہیں ہے وَاللَّهِ إِنَّا وَجُوْهَمْ لَنُور خدا کی قسم کہا کے کہتا ہوں سرکار فرواتے ہیں ان کے چہرے نور ہیں وہ جو نبی کے نور ہونے کا منکر ہے وہ اس حدیث کا قائل کس طرح ہوگا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا چہرہ نور ہے پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اولیاء اللہ سبحانہ وتعالی فقال ازار اوزہ کر اللہ بن ماجہ کیا نہیں ہے اور راوی اس کے اتفاق سے دیکھئے حضرتان جنہوں دس بار سرکار کی لگتار خدمت کی ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں سرکار سے پوچھا گیا سرکار جن کو دیکھو تو رب یاد آئے جن کا دیکھنا رب کی یادوں کا باعث بنے حدیثِ قدسی ہے کہتے ہیں یُز کرون بذکری وَاُز کرو بذکرِهِم وہ میرے خاص بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا ذکر کرو تو میرا ذکر چھڑ جاتا ہے میرا ذکر کرو تو ان کا ذکر خامکا چھڑ جاتا ہے مزہ آیا نا اب سرکار فراتے ہیں ان کے چہرے بھی نور کے جس جگہ بیٹھے ہوں گے اس روایت میں تو ہے وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ مِنْ نُور وہ رب کی طرف سے نور پر ہوں گے لیکن دوسری روایت مشکاش شریف کے اندرہ موجود ہے اس نے کہا وَاِنُمْ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُور وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے تو نور ایک جس میں لطیف کا نام ہے اس کو تو کسی کو ٹھہرانے کی آتت نہیں نور تو کسی کو کبھی نہ اٹھائے رب کہتا ہے جنہوں نے میرے ناز اٹھائے نور تجھے وہ اٹھانے پڑیں گے تجھے ممبر بننا پڑے گا اپور بیٹھنا ہوگا اس وقت سرکار نے فرما لا یہ خافونا اذا خاف الناس جب لوگ ڈھریں گے نا تو وہ ڈھریں گے نہیں یہاں قیامت کا میدان ہوگا لوگوں کو ڈھر ہوگا اناس میں کون لوگ ہیں کہا سارے ہیں سب لوگوں کو ڈھر ہوگا وہ کس وجہ سے ڈھر ہوگا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ رب کہتا ہے رسولوں سے بھی پوچھ کے چھوڑوں گا اور رسولوں کی کاموں سے بھی پوچھ کے چھوڑوں گا ڈر تو پھر ہے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا رسولوں کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا ان کو ڈر کیوں نہیں دراصل قائدہ یہ ہے دوستی ہو تو ڈر نہیں ہوتا ڈر ہو تو دوستی نہیں ہوتا چونکہ ہم ان کی دوستی کا اعلان کر چکے ہیں تو پتہ اسی کی طرف سے ڈر ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنا دوست تسلیم کیا جس نے ہمیں دوست تسلیم کر لیا ہے بعض دوستی ایک طرف ہوتی ہے اس پر بعد میں گفتگو کرتے ہیں پر یہ پھر میری زمانت میں نہیں ہوگا کہ کتنی دیر ہو جائے گی سمجھا لیے بات کہ ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں دوستی کا اعلان ہو گیا ہوا ہے دوستی اور خوف یہ دونوں کانٹریڈکٹریز ہیں ایک برتن میں یہ جبان نہیں ہوتے خوف اور دوستی دوستی ہے تو خوف نہیں خوف ہے تو دوستی نہیں دوست کی طرف سے خوف ہو یہ تو سلسلہ محبت کے خلاف ہے اس لیے کہا لہو ملو انہیں کے لیے خوشکبری ہے یہ کسر حقیقی دنیا میں بھی ان کے لیے خوشکبری ہے کیوں کہ بادشاہ ان کے دروازے پر جھکتے ہیں گدا کر ان کے دروازے پر جھکتے ہیں بادشاہ کے دروازے پر آ کر کے گدا کر تو جھکتے ہیں لیکن بادشاہ برابر کے ٹکر کے کبھی نہیں جھکتے رب سے تعلق ایسی بادشاہی ہے گدا کر بھی آتے بادشاہ بھی آتے لیکن پھر آگے درویش کی مرضی پر ہے کہ کسی کو قبول کر لے یا نہ کریں سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو سلطان سنجر نے خط لکھا ذرا غیرت فقر کا اندازہ کیجئے اس نے آپ کو خط لکھا کہ میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں آپ کے لنگر کا مہنہ خرچہ دینا چاہتا ہوں اور اتنے پیسے آپ کو عدیہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ صرف ایک مرتبہ میری دربار پر تشیر آئے دعا کر کے چلے جائے حضرت غصر سکلین نے اس کا بھی چٹھی الٹی کی اور چٹھی کو الٹا کر کے اس کی پشت پر لکھا ابھی بچوں باتوں کے آواز مت آئے بھائی اس کی پشت پر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے لکھا آپ راتے ہیں تو مجھے بھولانا چاہتا ہے کہ میں تیرے دربار میں آ کر کے تیرا انعام لے لو چوچتر سنجری رخ بغتم سیابات جو چتر سنجری رخ بغتم سیابات جز فکر اگر بود ہوا سے ملک سنجرم وہ چونکہ شیعہ تھا نا اس کا جھنڈا کالا تھا سرکار بغداد کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ خدا کرے میرے میری قسمت کا اسی طرح مو کالا ہو جائے جس طرح تیرا جھنڈا مو کالا ہے اگر اپنا مسلح فقیری چھوڑ کے تیرے ملک کی آرزو میرے دل میں جنم سمپائے چاہوں تو تیرے جیسے بادشاہ ایک ٹوکر سے بنا دوں زانگا کے خبر یافتہم از ملک نیم شب زانگا کے خبر یافتہم از ملک نیم شب صد ملک نیم روز بیق جہنامی خرم تو تو کہتا ہے میں تجھے وظیفہ دوں گا تو تو کہتا ہے مجھے جاگیر دے گا تو جاگیر نہ دے تو پیرا بورا ملک دے دے ایک ملک نہ دے ایسے سو ملک دے جس ملک کا میں فرما روا ہوں تو اپنا سو دے کے مجھ سے جہو مانگ تیرا سو لے کے جہو نہ دوں تارے تکبیر تارے رسالہ تارے غصیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لئے خوشقبری ہے وفی الاخرہ آخرت میں بھی خوشقبری ہے آخرت میں کس معنی بھی خوشقبری ہے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ عبدالحق صبر عمدر علیہ کے خبار ورخیار اس ورد میری اس بیگ میں ہے موجود شاہ عبدالحق سرزمینِ ہند کے اس فکری فرما روا کا نام ہے جس کو آج دریائے علم مولم اول ہندوستان کے نام سے جانتا ہے اس سے پیشتر کسی عالم نے ہما گیر علمِ حدیث کو پوچا کے سنیت کا حق نہیں ادا کیا تھا پہلا وہ شخص ہے اور حضرتِ موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کا مرید ہے جو موسیٰ پاک شہید ہماری چچا لگتے ہیں سید حامد گنج بخش اور میرے دادا شاہ محمد غوظ بالا پیر صدقرے والے آپ اس میں بھائی ہیں اور اس کا ایک ریکارڈ بھی ہمارے محکمہ مال میں موجود ہے کسی وقت لاہور کی جہداد اور اچھ شریف والی اور ملتان والی جہداد کا کیس چلا موسیٰ پاک شہید نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں کہ ملتان والی اور اچھ شریف والی جہداد مجھے دے دیں لاہور والی آپ لے لیں حضرتِ شاہ محمد غوظ نے فرمایا کہ اسی طرح تباطلہ کر لیتے ہیں وہ جو آپ نے منتقب فرمائی ہے وہ مجھے دے دیں اور یہ ہمیں دینا چاہیے آپ کے لے لیں اگر ٹھیک سفیس لگیا ہے تو اس وقت وہ کہنے لگے کہ ملتان والی مجھ سے جہداد نہ لیں تو اور کوئی طریقہ کریں انہوں نے کہا ملتان والی تم لے لے لاہور والی ہم لے لیتے ہیں یہ محلہ پیر گلانی ہمارا خاندانی محلہ ہے ہم اس محلے کے رہنے والے یہ جو یونیورسٹی بنی ہے ہماری جگہ میں بنی ہے یہ جو شاہ چراغ روضا شاہ چراغ کبرستان شاہ چراغ روڑ شاہ چراغ ملہ کے ساتے ہیں وہ شاہ چراغ جو ہیں ان کا اصلی اسم کو شاہ عبدالقادر ثانی ہے ان کے مزار پر شاہ عبدالعزاق ثانی لکھا ہوا ہے کیوں کہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی مجھ نے شاہ مقیم والوں میں سے تھی تو پھر وہ شاہ عبدالعزاق صاحب کی اولاد میں سے ہیں اس لئے ماں ان کو شاہ عبدالعزاق ثانی کہا کرتے دی لیکن والد ان کو سید حاجی الحرمین شریفین سید شعبدالبہاب رحمت اللہ علیہ روزہ شریف میں جو آخری مزار ہے ان کا مزار پاک ہے وہ والد شاہ چراغ لہوری کے وہ چونکہ سرکار بغداد کے بڑے صاحب زادی شعبدالبہاب صاحب کی اولاد میں سے اس لیے وہ ان کو کہتے تھے شعبدالقادر ثانی تو آپ کے اس مزار پاک پر شعبدالرزاق ثانی لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس اس کا وہ پوری تفصیلات موجود ہے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لاہور والی جہدہ اور ملتان والی آدھی آدھی کر کے یہ لے لیں گے تو وہ احمد گھنج بخش آپ کو دی گئی اور یہ شاہ شاہ محمد غوث رحمت اللہ تعالی کو دی گئی تو یہ شاہبدالاق صاحب جو ہیں یہ حضرت شاہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہے اور کئی لوگوں نے یہ کوشش کی ہے آج کل شاہبدالاق صاحب مہدس دیر ویرہ مزار پاک پر لکھا ہے شاہبدالاق صاحب باقی باللہ کے یہ مرید ہے سرا سرا غلط ہے اس لیے کہ اس کتاب کے اندر ان کا میں نے ان سے تلقین لی ہے جیسا کہ سید علی متقی دکنی سید شاہبدالاق صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ جو کنزل کنزل امال کا مصنف کمپائلر ہے اصل میں یہ کمپیلیشن اصل میں ہے حضرت امام جازن سیوتی کی اس کو رئیسرے سے کمپائل کر کے جو شاہپا ہے وہ سید علی متقی دکنی نے کیا ہے ان کا اسم اکرامی شاہبدالاق شاہبدالاق ان سے بھی انہوں نے تلقین لی ہے تلقین کے جو زمانہ ہے نو سو چورانوے نو سو چھانوے کا ہے مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھ کے ان سے تلقین لی ہے اس لیے شاہ باقی باللہ صاحب یہ تنقیل تلقین لی ہے انہوں سے ورد و وظائف کی اجازت لی ہے مرید اصل میں یہ حضرت موسیٰ پاک شہید یہ بھی انہوں نے اسی کتاب کے لکھا ہے تو ان لوگوں نے خیانت کی ہے انہوں نے اپنے ساتھ بلانے کی یہ تدابیر کی ہیں کہ نقشبندی ہیں وہ بزرگ سارے بزرگ اللہ والے دیکھ لوگ ہیں ماننے ان کو ماننا چاہیے لیکن سلسلہ وار وہ قادری ہیں اور قادری جیلہ نہیں ہے کیونکہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہے تو حضرت اشاب دلعاق مدس دلوی رحمت اللہ علیہ وہ بات اس پر کرنے لگا تھا کہ قیامت میں بھی خوشکبری ہے یہ بات سمجھنے والی ہے پھر سب سے حساب ہوگا ان کو خوشکبری کیا ہے کب دیکھتے نہیں ہو بٹھایا ہوا کس طرح ہے جن سو حساب لینے کا پروگرام ان کو یوں بٹھاتے ہیں جو آپ کسی دفتر میں جائیں تو جو آپ کا کام نہ کرنا جائے گا کون ہے کان سے آئے کیا کسہ ہے کیا بات ہے جو چلے جاؤ اس کا میرے پاس فراغ دنی ہے لیکن جس وقت آپ ان کو کہیں میں اپنی کرسی سے اٹھتا ہوں آپ اس کرسی پر بیٹھیں میں دوسری کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں آپ اتمنہ سے ترشیر رکھیں کیا حکم ہے کیا ارشاد ہے تو انداز گفتگو سے فیسرہ نہیں ہو جاتا کیا ہونے والا ہے جن کو نور کے ممبروں پر رب بٹھائے گا چہرے نور کی طرح جگ مگا رہے ہوں گے تو قرآن کا یہ الفاظ ہیں سرکار ان کو عدیس کے الفاظ بھی یوں دھر آیا لَا يَخَافُونَ اِذَا خَافَ النَّاسِ لَبُ الْبُشَا کی قیمت واضح ہو جاتی ہے نا کہ قیامت میں ان کے لئے کچھ قبری ہے پر اس پر میں ایک سرٹیفیکیٹ پیش کرنے لگا تھا حضرتِ والی بغداد کا جس کا حوالہ میں لارا تھا اخبار الاخیار سے کہ سرکارِ بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہِ جہنم مالک جس کا نام ہے اس سے ملاقات کی میں اور آپ جائیں سیکریٹیئرگٹ میں ہیں تو ان کے سرکاری کا اقزاد دیکھنا چاہیں تو کون دیکھ رہے ہیں گے دے گا لیکن سیکریٹیئرگٹ میں جو ایسے ان سے اعلیٰ درجہ کا کوئی آجائے تو چھپائیں گے کیسے سرکارِ بغداد کہتے ہیں میں نے داروغہِ مالک کو کہا کہ تمہارے پاس ریجسٹر ہے وہ لاؤ لاکے رکھ دی گیا کیا دیکھنا چاہتے کہاں میں دیکھنا یہ چاہتے ہوں کہ میرے پاس ریجسٹر ہے اپنے مریدوں کا کہ میرے مریدوں میں سے کوئی دوزخ میں جائے گا کہ نہیں کہا یہ فیصلہ میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں اور آپ نے بتا دیا ہوا ہے عبدالقادر کا کسی مرید کو دوزخ میں نہیں لے جائے آپ اگر کوئی میرے جیسا معمولی آدمی لکھتا تو آپ کہہ سکتے تھے یہ اٹکل پچو لکھا ہے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے اگر اس کی اجت شریعہ مل جائے تو پھر پہلے اس بات کی کہ مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں پہلے تو یہ بات ہے کیا مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں حضرت امام قستلانی آپ کی معابل دنیا اس کے اندرے یہ لکھا ہوا موجود ہے بابو ما جافی خصوصیت سرکار کی خصوصیت کا باب سرکار کی سپیشیلٹی کا باب یعنی سرکار دوالم علیہ السلام کے اندر کچھ باتیں پائی گئی جو صرف سرکار ہی نے پائی گی ان کا نام ہے سپیشیلٹی بے شک نبی بے شک رسول بے شک خلیل بے شک مسیح بے شک قلیم اللہ بے شک خلیفت اللہ بے شک نجی اللہ پر یہ بات سرکار سے خاص ہے کیا میری امت کی پہچان کے لیے پورے دھانچے ان کے بنایا گے لیے دھانچوں بے آس بھائے م میں ان کے ناموں سے بھی پہچانتا ہوں شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں لڑے پتہ ہے کہ میرا امتی کون کون سا ہے اس کی شکل کیا کیا ہے Igor میرے علم میں ہے آہا کہو کہ یہ تو نبی کا سٹیٹس ہے آپ تو ولی کے بارے میں ثبوت پیش کرنے لگے تھے عرض ہے سرکار تاج داری مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کو ہماری کتابوں کے علاوہ امداد السلوک کے اندر رشید آمد صاحب گنگوئی نے حاجی امداد اللہ صاحب محجن بکی نے ڈکٹیٹ کرائی ہے وہ کتاب امداد السلوک اس کا نام ہے کہا اشیخو فی قوم ہی کن نبی فی امت ہی کہ پیر و مرشد اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے جو پوزیشن نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے وہ پیر کے اپنے مریدوں میں ہوتی ہے تو نبی نے وہ سارا ریجسٹر نکال کے ان کی شکلیں بھی دیکھ لی ان کے نام بھی جان لیے تو پھر حضور نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہِ احمد اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَهَا تمہیں رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا کہ اگر میری خوشی منتحہ مقصود ہے تو میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں وَاللہِ قَدْتُ لَا أَرْضَهَ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ اگر میرا ایک بھی امتی دوزق میں ہے تو پھر میں راضی کبھی نہیں ہوں گا رب کہتا پھر اٹھنے کا کام تم نے کرنا ہے راضی کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے کہ حمد فیصلہ کر دے گی کہ جیتا کون ہے راضی کر کے چھوڑیں گے اگر پیر کی پوزیشن اپنے مریدوں میں وہی ہوتی ہے جو نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے تو پھر سرکار بغداد کا یہ کہنا درست ہوا کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات منوالی ہوئی یا کہ تیرے مرید کو کبھی دوزق میں نہیں لے جائیں گے اب مرید کی ڈیفنیشن جو سرکار بغداد کرتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی سوانے آیات بیان کریں سوانے آیات اردو کی کتابوں میں لکھی ہوئی انگریزی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت باسد ماہ رمضان کی یکم کو سن چار سو ستر یا چار سو اکتر میں ہوں آپ کا وصال ربی استانی کی گیارہ تاریخ کو پانچ سو ساٹھ یا پانچ سو اکسٹھ میں ہوا اور حضرت غصف سقریم رضی اللہ عنہ چالیس برس تک لگا تار علم کتابی میں گزارا اور علم کتابی میں دس سال آخری بڑے عجیب و غریب ہیں یہ پہلا مزلہ جو شروع گیا ہو یہ آل کرتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہ یہ چالیس سال میں دس سال آخری جو ہیں یہ کے سلطنے میں گزرے وہ کہتے ہیں ان کی سوانے یاد سوانے یاد تو آگئی ہے نا ولادت کب ہوئی ہے وفاد کب ہوئی ہے پہلا پیر زندگی کا تعلیمات میں گزرا ہے بغداد رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے مریدوں کی کلیکشن جو فرمائی ہے وہ تو اسی عدیث کے حوالے سے فرما لی جو سرکار نے فرمایا میری امت کے ڈھانچے بنائے کہ میں ان کوئی شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں ناموں سے بھی پہچانتا ہوں جسے سرکار نفاہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک میرا ایک امت ہی بھی دوزق میں سرکار بغداد کہتے ہیں کبھی راضی نہیں ہوں جب تک میرا ایک مرید ہی بھی دوزق میں لیکن رہ جاتی ہے بات اس طرح کی کہ یہ گناہوں کا جو امبار ہوگا یہ کدھر جائے گا ہاں کتاب المحبت بخاری شریف مقت اللہ سبحانہ وتعالی یہ مقت ان جو ہے وم کن سے ہے جیسا عدت ان ہے وید ان سے محبت کی جلن یعنی محبت کی اٹھان جو ہے رب کی طرف سے ہو ایک ہے بندہ رب سے محبت کرے ایک ہے راب بندے سے محبت کرے دو پہل وہ الہ کریں بات سمجھا رہی ہے آنکھیں تو کہیں تھیں دل دیوانہ کہیں تھا آپ گھر عذر ہیں عذر کریں دیماغ کو میرے کم ہو گیا موسیٰ پاک شہید ہوا شیخی لیکن شاہ باقی بلہ صاحب سے تلقین لی کہ ہوا من اشیاخی وہ میرے شیخوں میں سے ہے یعنی شیخ تلقین جو ہیں ان میں سے ہیں وہ جو شیخ طریقت ہیں موسیٰ پاک شہید ہاں اب یہ بھی ادادہ ہوا کہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں آج میں نے سوال کرنا بھی سوال اللہ اور دیکھنے والے یہ ہے یہ فیصلہ کرنے کے وقت کہ سرکار بغداد کا مرید کون کون ہے سرکار نے فرمایا وہ بھی میرا مرید ہے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی وہ بھی میرا مرید ہے جس نے کسی میرے نائب اور اجازت یافتہ کے ہاتھ پر بیعت کی جیسا میں سرکار بغداد کا مرید ہوں میرے حضرت سرکار بغداد کے سلطے کے اجازت یافتہ تھے اس لیے میں سرکار بغداد کا مرید ہوں اب جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں تو گنے گار آدمی ہوں مگر اپنے سلسائے طریقت کے بزرگان کی طرف سے اجازت یافتہ ہوں اس لیے میرا مرید سرکار بغداد کا مرید ہے فرمایہ جیس کی نہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی نہ کسی میرے نائب سے ملاقات ہو پائی تمنہ اس کے دل میں تھی کہ غوث پاک کی بیعت کروں غوث پاک کے سلسلے میں کروں نہ مجھ سے مل سکا نہ میرے کسی نائب سے مل سکا کہا وہ پیار کرتا ہے پیار میں سچا ہے اس کے دل میں سچائی ہے کہ میں غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ میرا مرید ہے اب اس پر میں حدیث پیش کرنے لگا تھا بخاری شریف کی عزیز عبداللہ بن مسود فقی سعبی ہیں فقی سعبی کا قول غیر فقی سعبی کی مرفوع حدیث دونوں میں ترجیح فقی سعبی کے قول کو ہے فقی سعبی اتنے ملا شخص ہوتا ہے یہ ہمارا اصول فقہ ہے اگرچہ عیسیٰ بن عبان کا یہ مذہب ہے لیکن مذہب کو ترجیح ہی ایسید حاصل ہے ایک بات کو سمجھنے والا ہے ایک صرف بات یاد کر لیتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں ہے دونوں میں فرق ہے بڑا کہتے جاء انا رجلن جاء الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف تقول فی من اخب قومن ولم یلحق بہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رہائے ہے کیا عقیدہ ہے کیا فتوہ ہے کیا ورڈکشن ہے آپ کی کہ جس شخص نے کسی قوم سے پیار کیا پر ان کے ساتھ ملنے ہی سکا لم یلحق بہم کی تفسیر اللہ ما بدر دین اینی امددلکاری شراب بخاری لم یلحق بہم کے ایک معنی یہ ہے کہ لم یفعل فعلہم کہ ان کے سے کام وہ نہیں کر سکا ایک دوسرا لم یجے الہم مجال سے ان کی مجلسوں میں بھی نہیں آ سکا تیسرا مانا کہتا ہے کہ لم یجت سمانہم ان کا دور بھی نہیں پا سکا شابی کہتا ہے میرے سامنے پوچھا گیا آیا ایک بندہ اس نے آکر سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے احبا قومن ولم یلق بہم اس نے کسی قوم سے پیار تو کیاب اگر ان کے ساتھ مل نہیں سکا نہ عمل میں نہ تقویے میں نہ دور میں نہ جگہ میں کوئی چیز بھی اس کی ان سے ملتی جلتی نہیں ہے نہ عمل ان کا سا کر سکا نہ دور ان کا سا پا ان کا دور بھی نہیں پا سکا مجلس بھی نہیں کر سکا ان جیسے کام بھی نہیں کر سکا اب بتائیے اس کے بارے میں کیا سمجھ رہا چاہیے سوال میرا خیال ہے ذہن میں نے چیدر نہیں بیٹھ رہا ایک اور تو اچھی در سوال ذہن میں بیٹھے گا تو پھر جواب ارت کروں گا یعنی جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کیسے عمل بھی اس کے نہیں ہے مطلب سرکار بغداد سے پیار کرتا ہے مگر سرکار بغداد جیسے عمل نہیں ہے پیار سندھی کے اکبر سے کرتا ہے مگر سندھی کے اکبر جیسے کام اس کے نہیں ہے فاروق عاظم سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں ہے عزد عثمان غنی سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں مولا مرتضی سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے حسن حسین سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے حضرت والی بغداد سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے خاجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں کر سکا سید بہاودی ڈکسمن بخارہ شہنشاہ بخارہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے کام ان جیسے نہیں کر سکا نہ کام ان کے سے کر سکا ہے نہ دور پا سکا ہے نہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے وہاں آ سکا ہے مل بھی نہیں سکا کام بھی نہیں کر سکا ان جیسا علم بھی اس کو اصل نہیں ہو سکا یا رسول اللہ بتائیے سرکار نے چھوٹتے الفاظ میں جواباً فرمایا اور جس کو جس سے پیار ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا آپ سرکار بغداد اگر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ بیعت کی نہیں میرا نائب بھی اسے نہیں مل سکا جس سے بیعت کرتا میرے سلسلہ طریقت میں شامل نہیں ہو سکا پر مجھ سے پیار کرتا رہے میں جانوں اس کے کام جانے ہیں سمجھا گئی یہ بات سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں محبت کے اس زمرے کے لوگ ہیں جن کی محبت خدا کی طرف سے شروع ہوتی ہے ایک ہے بندہ محنت کر کے خدا کے قریب جاتا ہے ایک یہ ہے کہ خدا پیار سے پیچا ڈال کے کھینج لیتا ہے یہ باتیں تو آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں کہ لَا يَزَالُوا عَبْدِي يَتَقَرَّبُوا إِلْيَا بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُوا سَمَاهُ الَّذِي يَسْمَوْ بِهِ وَبَسَرَهُ الَّذِي يُبْسُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَمْتَشُبِهَا اس جگہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ یہ حضرت سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور یہ مسند امام احمد خمل میں بخاری میں یہ نہیں ہے حدیثِ قُلسی کو تعبیر کرنے کا طریقہ ہے بندہ عبادت کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے بندہ عبادت کر کے عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا حتیٰ کہ مجھے محبت ہو جاتی ہے یہ تو محبت کی ابتداب بندے کی طرف سے ہے اگر قرآن مجید سے وہ ریفنس آپ کی خدمت میں آرز کر دوں جس میں محبت کی ابتدار اب کی طرف سے ہوتی ہوتا پھر یہ مزے کی بات ہوگی نہیں ہوگی ہاں یا ایوہا الَّذین آمانو مہین یرتد دمیونکم عن دین نہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُوْهُمْ وَيُحِبُونَهُ اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے تو بھگڑے گا کیا جزا محضوف ہے کیونکہ کرینہ دلالت کر رہا ہے مہین یرتد دمیونکم عن دین نہیں جو تم میں سے دین سے مرتد ہو جائے بھگڑے گا کیا کیونکہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ ان قریب وہ قوم لے آئے گا کہ يُحِبُوْهُمْ رَبُ ان سے پیار کرے گا وَيُحِبُوْ رَهُوْ وہ رب سے پیار کریں گے معلومہ ان کے پیار کی ابتداء بندوں کی طرف سے نہیں شروع ہوگی ان کے پیار کی ابتداء مولا کی طرف سے شروع ہوگی اس بنیاد پر مادرزاد ولیوں کو ولی تسلیم کے جاتا ہے سرکار بغداد کی ولادت ہو گئی ماہِ رمضان کی یکم کو پورا ماہِ رمضان روزے کے وقت آپ نے دودھ نہیں پیا اس سے پتا چل گیا کہ یہ سواب زیادہ ماں کے پیٹ میں آنے کے زمانے سے رب سے عاشنا ہے پتہ نہیں اس کی عاشنائی کی مدد کون سی بنتی ہے کن فی یکون سے کل دی گلے اسنچرو کی پریت لگائی دوسرے سال چاند کا سکڑا پڑ گیا کہ چاند ہوا کے نہیں ہوا کہ وہ اشراف کے ہاں جو ساب زیادہ پیدا ہوا ہے گزشتہ سال پورے مہینے میں وہ ساب زیادہ روزہ دار رہا ہے اب جا کے چیک کرو اگر سہری کے بعد اس نے دودھ پیا تو چاند کوئی نہیں ہوا اور اگر سہری کے بعد دودھ نہیں پیا تو پریچاند ہو گیا جا کے پتا کہ آگے سرکار بغداد روزہ دار ہے وہ رب ان سے پہلے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتے ہیں یہ پیار کی ابتدا کیس کی طرف سے ہوئی رب کی طرف سے اور آپ فرماتے ہیں میں مکان کی چھت پر چڑا تو دیکھا کہ عرفات میں حاجیوں کا حجوم لگ رہا ہے وہی راستے کے پہاڑ کدھر گئے تم تو کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں ہوتا سرکار نمازیں مغرب پڑھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جنت جو ہے اس میرے دیوار کے سامنے آ کر جلوہ گر ہوئی اس کے خوشیں اتنے قریب پڑے کہ میں اگر ایک توڑ لیتا تو قیامت تک تم کھاتے چلے جاتے تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں یہ تو صدر حضر منتح کے پرے کا پتا ہے اور صدر حضر منتح سرکار کی بھارگاہ میں سامنے آ کر کے کھڑا ہے اب سرکاری بغداد رضی اللہ عنہ کی نگاہ کا اندازہ کیجئے ابھی کوئی سعجدوں کا کام نہیں شروع ہوا چلاکشی کا سلطہ نہیں شروع ہوا تم مکان کی چھت پر چڑے تو دیکھا کہ عرفات کے حاجی یہ کٹھے ہو رہے ہیں امی جان کو کہتے ہیں کہ امہ جان میں عرفات کے حاجی میں نے دیکھے انہوں نے کہا بیٹے تمہارے جیسے صاحب زادے دیکھا کرتے ہیں ایک دن آپ باہر گئے گائیں گزری جا رہی تھی بچوں نے دور دور گئے گائے کے دم پکڑی حضرت غصر قلین نے بھی جا کے دم پکڑی گائے کو اللہ تعالیٰ نے قوتِ گویائی اتا فرمائی اور مڑ کے دیکھا انہوں نے کہا غاص یہ باقی دو گائے کا دم مروننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن تم لوگوں کے دلوں کو مروننے کے لیے پیدا کیے گئے ہو گائے کا دم مرونہ تیری جوب نہیں ہے جو چلتے پھرتے مردے تھے ان کو تو زندہ کرنا ایک بحث تھی جب ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرایا جھگڑا پڑ گیا کہ سرکارِ بغداد نے تیرایا کہ نہیں تیرایا اب عیسیٰ علیہ السلام کی مردہ زندہ کرنا تو قرآن سے ثابت ہے اگر قرآن سے ثابت ہے جیسا کے بالواقع ہے تو آپ کے علمائے عقایت کی یہ رولنگ موجود ہے فرمایا جو چیز کسی نبی کے لیے بطور موجزے کے ممکن ہو وہ کسی ولی کے لیے بطور کرامت کے منکر ہوتی ہے ممکن ہوتی ہے تو اب بتاؤ کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکے تو اس رولنگ کے مطابق ولیوں کے لیے مردہ زندہ کرنا ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا آئیے انور علی شاہ صاحب لولابی آپ کی فیض الباری شراب بخاری جلد دوائم صفحہ اکسٹھ اس کے اندر ہے کیا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ ایک دن واض فرما رہے ہیں واض فرماتے فرماتے اگر میرے مذہب کا کوئی بذرگ لکھتا تو اس کی قیمت اور ہوتی یہ لکھنے والے جوبند کے شیخ العدیس ہیں یہ ان کے ان کے لکھی ہوئی کتاب ہے فیض الباری شراب بخاری اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بعض فرماتے سے چیل ایک اوپر چلانے لگی آپنا مت مر جات تیری ایسی تیسی میں ذکرِ الائی کا تو شور کر رہی ہے یہ کہا کے دھیان اٹھا لیا لفظِ مت کہتے گئے تو جو دوست دیکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں فضا میں وہ بھیجان ہو کر کے زمین پر گری معلومہ زمین پر گر کے وہ تڑپی ہوتی تو پھر سمجھتے ہیں زمین پر آکے مری ہے وہ اسے مر کے چلی ہے جب واض فرما کے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے پوچھا یہ چیل یہ ہمارے سین میں کیسے پڑی انہوں نے کہا یہ اس کو کہا تھا مت یہ وہ ہے افراد کم بے اذن اللہ اللہ کا حکم سے کھڑی ہو جا اور ایک طبقہ راویان وہ کہتا ہے کہ کم بے اذن ہی فرمایا میرے حکم سے کھڑی ہو جا اور ہمارے پتھوار کے شائروں نے اس پر گتو کو بھی کی ہے کم بے اذن ایدہ لفظ کہکے میرا فیر کیتا زندہ فانی آنوں کم بے اذن ایدہ لفظ کہکے میرا فیر کیتا زندہ فانی آنوں بارہ برسان دا ڈبیہ تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانی آنوں ایک نگاہند پکڑ کے ولی کیتا چورہ فازکہ فاجرہ زانی آنوں گوس پاک باجو خانہ کون موڑے آپ کہیں کہ جناب یہ تو ایک مولی صاحب کا کہنا ہے اگر مولی صاحب اسی مقام پر یہ لکھیں کہ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے بھی مرض زندہ کیا تھا پھر پھر تو اور بات مختصہ ہو جائے گی پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بن نور ہے وہاں ہم نے خود ایک بندہ دیکھا جسے ہمارے سامنے ایک جانور کو پکڑ کے گردن اڑا دی اور گردن اڑانے کے بعد پھر جوڑ دی پھر زندہ ہو گیا اب یہ تم جانو تمہارے مذہب کے پیش ہوا جانے آئیے اگر تمہیں ولی ہی کی ضرورت ہے تو میں ولی کے روٹ سے بھی آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ مولی بردے زندہ کرے تو کوئی مرمانے نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّعَرَأَتُمْ فَدَّعَرَأَتُمْ فِيَا یاد کرو وہ وقت جس وقت تم نے ایک جان کو مار ڈالا چہرے بھائی تھے نا چہرے بھائی کی جہداد پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد دشمنوں کے دروازے پر اس کو پھینک کے واپس آگئے جب دشمنوں کے دروازے پر پھینک کے واپس آگئے گھر آکے شور کرنا شور کرنا ہمارے بھائی کو مار کے چلا گئے یہ کر گیا وہ کر گیا وہ پکڑ کے لے گئے تھے مار کے تو پھینک دیا اس کو جو قاتل تھے انہوں نے ماتم بھی کرنا شروع کر دیا یہ قاتلوں کی پرانی عادت ہے قاتل آپ اس ایندے ہونڈ کھانا مطے شمر یزید دے لانشیئے پیٹنے شروع کر دیا اب گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بندہ مر گیا کیا کریں کہ ان اللہ یا امروکم ان تذبعو بقرا رب کہتا گائے زبا کرو ان کو مشکل وقت آ پڑے تو راہ مولا میں کوئی صدقہ کیا کرتے ہیں یہ صدقہ بھی تھا اکھا کھا میں حسن پاسے نے ایک باوہ بڑا کنجوز جیسا مر لگا نا جان نز نکلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ گائے زبا کرو اس کی تفتیش کرنے کے کیسی گائے ہو عمر کتنی ہو رنگ کیسا ہو کونسی نزل کی ہو پوچھتے 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 آخر قرآن نکلا ایک ولی کی گائے کے نام ہاں جی تفسیر مدارک نے لکھا ہے وہ ایک ولی کی گائے تھی بنیسائیل کے صالحین میں سے ایک بزرگ تھے ان کی گائے تھی وہ گائے زبا کی گئی زبا کرنے کے بعد آپ کیا کریں اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس مید کو مارو اے بولا کریم تو خود زندہ نہیں کر سکتا ان دنوں جب تو زندہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قیام مرنے کے بعد زندگی کے منکر تھے کہ راب کس طرح زندہ کرے گا راب کہتا ہے مجھے کہنا چاہتے ہو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں اگر میں اس کا مشادہ ایک نبی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی بڑی ہلکی بات ہوتی ایک ولی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی ایک ہلکی بات ہوتی ولی برا ہوا ہے قبر میں گیا ہوا ہے گائے تم نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالی ہے زبا چکی ہے مر گئی ہے نا اب ہم کہتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوْهُ بِبَعْدِهَا قَذَالِكَ يُغْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مولانا قرآن مجید کی زبان میں کیا کیا حکیمان اثرہ رہے ہیں یہ کہ ذالِكَ يُغْيِ اللَّهُ اس طریقے سے اللہ زندہ کرے گا اور گائے کی دم ماری جا رہی ہے وہ زندہ اور یہ رب کہتا ہے میں زندہ کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی گائے کیے کٹے ہوئے دم کے ذریعے سے اگر مید زندہ ہو رہی ہو تو اس کو یہ سمجھنا یہ اللہ نے نہیں کی اللہ کے منکروں کی یاد ہوتا ہے ہاں ہاں کہتا تو کہتا مہنی زندہ کا سکتا یہ مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے کٹے ہوئے دم کو مردے پر استعمال کیا مردہ اٹھ بیٹھا اب بتاؤ ولی مردے زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اگر بن اسرائیل میں سے کوئی اٹھے اور مردے کو اپنے گائے مری ہوئی گائے کے دم کے ذریعے سے زندہ کرے اور رب کہے میں اسی طرح سے فیلے بزارے ہیں نا اب زندہ کر رہا ہوں آئندہ کرتا رہوں گا اگر کل کوئی ولی اسی طریقے سے مردے کو زندہ کر دے تو یہ آیتہ میں اس کے متعلق پیج کریں گے کہ قرآن کہتا ہے اسی طرح مردہ زندہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مزارہ دلارہ مزارے اصل میں کہتے ہیں باق کو اس کی کھیری یعنی پجابی کھیری انگریزی میں اس کو اڈر کہتے ہیں اردو میں اس کو باق کہتے ہیں عربی اس کو مزارے کہتے ہیں مزارے کے معنی باق کے ہیں ایک طرف دودھ دونے والا لگا ہوا ہوتا ہے نا تو دوسری طرف وہ بچھرا یا بینسا یا بزغالہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے تو دونوں طرف اس کے تھن بٹے ہوئے ہوتے ہیں ایک طرف دونے والا لگا ہوا ہے دوسری طرف اس کا بچھرا یا بینسا یا بزغالہ یا دنبا لگا ہوا ہے وہ ادھر سے کھینچ رہا ہے تو اس کے باق جو ہے دو میں شریک ہو جاتی ہے فیل مزارے میں دونوں شریک ہیں اب کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے اس وجہ سے فیل مزارے استعمال کیا ہے یہ اب زندہ کر رہے ہیں اور آہندہ کرتے ہیں اب اگر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے مرے ہوئے لوگوں کی کشتی پھر تہرائی ہے میموں کے پر موجود ہوتا تو یعید پڑھتا وقت کا ذالی کا یوہی اللہ سرکار بغداد خوش ہوتے کہ میرا غلام ہے پوچھتے کہاں سے سردلا کے فیل مزارے سے سردلا لہا ہوں قضالک ایوہی اللہ الموتا کیوں جناب فیل مستقبل کے لیے کوئی رسٹکشن ہے کہ کس وقت تک ہو ہمیشہ اس کا مطلب یہاں کہ اگر کل بھی کوئی ولی مردہ زندہ کر دے تو یہی آیت میں اس کیاک میں پڑھوں تو یہ بجا ہوگا بھی جانے اب وہ بات ثابت ہو آئی کے نہ ہو آئی کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ میں مردے زندہ کیے ہیں اور اس کو جو ہماری صوفیہ کی کتابیں ہیں شعب المعالی رحمت اللہ نے کتاب لکھی ہے توفا قادریہ توفا قادریہ کے اندر یہ مردے زندہ کرنے والی شہدت کا ذکر کیا گیا ہے اب جناب اگر جامی مردہ زندہ کریں تو اعتراض نہ ہو اگر شہر بنور میں انرلی شاہ صاحب کی موجودگی میں کوئی بندہ زندہ کریں مردے کو تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو تو بغداد میں بھری دنیا کے سامنے سرکار بغداد مردے زندہ کریں اس پر اعتراض ہو تو یہ اعتراض کی ایک نئی قسم ہے پاس ہوں جائی ہے فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں یہ محبت کی ابتدار اب کی طرف سے ہو گئی ہے کہا وہ محبت کی ابتدار اب کی طرف سے ہوئی ہے یحبوہم ویحبونہو رب ان سے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتا ہے جو مادرزاد ولیوں کے لیے صوفیاء اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ محبت کی ابتدار اس کی طرف سے ہوئی ہے اور محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے پوری پروردگار عالم کی وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا میڈیا رب کا میڈیا اس پر ورک کرتا ہے بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث موجود ہے لیکن بخاری کے اندر پہلا حصہ حدیث کا موجود ہے دوسرا حصہ مکمل جو ہے وہ مسلم شیف کے اندر موجود ہے راویز کا کہو نا حضرت ابو رحیر رضی اللہ تعالیٰ نو اور بخاری کے اندر جائے جبرائیلا آتا ہے یہ مسلم کے اندر ہے جبریلا نادا جبریلا کہ اللہ کریم جو کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل یہ اعلان کر دو کہ رب فلان بندے سے پیار کرتا ہے وہ بندہ پہلے پیار کرتا ہے یا رب کا رب پہلے پیار کرتا ہے رب اسے پیار کرتا ہے اور تو بھی اسے پیار کر فاہبہو جبریلو جبریلو جبریل اسے پیار کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے وَنَادَا جبریلو اَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبُّوا فَأَحَبَّهُ أَحْلُ السَّمَائِ جبریل اعلان کرتا ہے دیکھا یہ جنگ اخبار اعلان کرتا ہے یہ وہ ڈی ایم کے ڈیجیٹل کے کیا کیا کچھ ہے یہ وہ نہیں اعلان کرتا یہ اور کوئی ٹی وی اعلان نہیں کرتا رب کا ٹی وی اعلان کرتا ہے رب اعلان کرتا ہے کہ اے جبریل یہ یہ خبر پبلیسائز کر دے اس کی نشور اشارت کر دے کہ فلا آدمی سہرہ وہ پیار کرتا ہے جب اعلان کرواتا ہے فَأَحَبَّهُ هُوَا لُسَّمَائِ تمام آسمانوں پر اس کی محبت کی لہریں دور جاتی ہیں سمجھائی یہ بات پہلے زمین پر پیار ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پر اس میڈیا کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا لمبا کرتا بزار سے ملتا ہے آسمان سے نہیں ملتا میشود ارمود رازِ خرکہ پوش آزیز و داگرانِ دی فروش چار دن آئی نہ ملے تو آدمی مولوی بن جاتا ہے کہ یہ سرف سنٹیفکیٹ پڑھنے سے ملتے ہیں اور رب سے تعلق کی بنیاد پر اعلان ہوتے ہیں یہ لمبے کرتے کو دیکھا نہیں لاکھوں کو دیکھا نہیں لمبے کرتے لٹکا لٹکا کے کچھ کا کچھ کر دیا لیکن بنا کچھ نہیں کہا رب ان سے پیار کرتا ہے پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے ہیں پھر زمین میں آلِ حق کے ہاں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے تو زمین پر جس سے آلِ حق پیار کریں یہ شہادت ہوتی ہے کہ رب نے پہلے اس سے پیار کیا ہے بعد میں زمین والوں نے پیار کیا ہے اس لیے والی بغداد کی دنیا میں جو مقبولیت ہے سمجھو رب نے ان کے پیار کا اعلان کیا بعد میں زمین والوں نے کیا ہے خاجہ غریب نواز سلطان ہنسرکار نہ ملاقات ہوئی نہ ان کے سلسلے کے مریدیں لیکن ایک ایک رونگٹے سے ان کی محبت کی آواز آئے گی کیوں رب نے ان کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کیا بعد میں ہمیں پتا چلا سید باؤدین نقش مند شہن شاہ بکارا نہ میں نقش بندی ہوں نہ میرے خاندان کا کوئی بندہ نقش بندی گزرا پر ایک ایک شانس کے ساتھ ان کا ذکر پاک محبت کی ادھاؤں ان کے ساتھ کرتے کیوں رب نے پہلے ان کی محبت کا آسمانوں پر اعلان کیا زمین پر باد ملان ہم لوگوں میں جو زمین والوں کے ساتھ مل کے ان سے محبت کرتے ہیں شاک شاہ بدین سروردی کے یہی پوزیشن ہے یہ جتنے زمراہ اولیاء اللہ ہیں ان سے لڑائی کی سوچنا یہ آل حق کیادت نہیں سرکار بغداد کا انکار جتنا لوگوں نے کیا ہے آج ایمانداری کے ساتھ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا ویسے برکت کے لیے لفظ ایمانداری بولا ہے کوئی تحمد کی وجہ سے نہیں بولا کہ آج پوری دنیا میں بتاؤ جتنے ادار اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس میں گیاروی شریف کا شیر کتنا ہے اور باقی اداروں کا کتنا ہے پوری روے زمین پر جہاں کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے وہاں گیاروی بھی ضرور ہوتی ہے شیعہ کا بے باق اگر رد ہوتا ہے تو غوصت سکلین کے سٹیج پر ہوتا ہے وہبیہ کا بے باق رد ہوتا ہے تو غوصت سکلین کی سٹیج پر ہوتا ہے خارجیوں کا فراخدلی کے ساتھ رد ہوتا ہے تو غوصت سکلین پوری دنیا کے جسے بھی چور دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں سب پر فائٹ جو کر رہی ہے وہ گیاروی کر رہی ہے اب بتاؤ پوری دنیا کے تبلیغی اداروں نے جتنا کام کیا ہے اکیلے غوصباک کی گیاروی نے کیا کے نہیں کیا لیکن ایک بات مجھے صدمے کے طور پر یاد رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی گیاروی شیف مناتے وقت سرکار بغداد کی گیاروی مناتا ہے ختم پڑھتے وقت اپنے پیر کا پڑھتا ہے اس ساتھ اس سے پوچھو یہ الوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ کا کیا سسٹم ہے یہ آپ میں اور تو دونوں چلیں جو حلوے کی سب سے بڑی دکان ہے اس پر چل کے تو بھی فاتحہ پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں دکاندار پوچھے یہ کیا لگے ہوئے کرتے ہو کہ جناب ہم آپ کی دکان پر اپنے مزرگوں کی فاتحہ پڑھیں ان کا دکان میری فاتحہ تمہارا یہ کیا قصہ ہے جس کی دکان اس کا فاتحہ جس کا علوہ اس کا فاتحہ اور یار علوہ گوسو سکلین کا ہے فاتحہ تیرے پیر کی ہے تو اپنے پیر کے نام سے دن رکھ ختم پڑھ پھر منا دیکھیں تجھے ملتا کیا ہے بندے کتنے آتے ہیں فیض کتنا ہوتا ہے فیض گوسو سکلین کا استعمال کرتا ہے اور پھر ختم اپنے پیر کا استعمال کرتا ہے نہیں جس کی روحانی بالا دستی کو آپ نے تسلیم کیا ہے اس کی گیارویں آپ نے منائی ہے گیارویں جس کی منائی ہے ختمشی بھی اس کی کا پڑھو اب یہ سلسلہ باقی اولیاء اللہ بھی اولیاء اللہ ہیں لیکن اس سلسلہ اولیاء اللہ میں جو امتیاز ہے وہ باقی صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے یہ بات لکھ لو اس کے بعد بیان ختم کرتا ہوں پہلی بات کہ یہ میرے پاس قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی ہے کتاب تفسیر مذری اس کا جلد دو میں صفہ ایک سو بیس ہے کنتم خیر امت اخرجتل الناس اس کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ کل روح زمین پر سلاسل اولیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے حضرت سیدہ دعالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو یہ متیاز آسل ہے کنتم دیکھیں استدلال کیسا خوب در کنتم خیر امت اخرجتل الناس تم بہترین امت ہو امتن اس لیے اخرجتل الناس جبراز کی خبر ہوگی ایسی قوم تمہیں بنا کے بیجا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے ہو انناس میں تو صرف حضور کے زمانے کے یعباد میں آنے والے لوگ نہیں ہیں جو پہلے گزرے وہ بھی انناس میں ہیں تو اخرجتل الناس لا میں انتفاقہ ہو تو مانا پھر کیا بنے گے سارے ان ساری انسانیت کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے اگر پہلی یعبتوں میں اس امت کا کوئی فیضان نہ پہنچا ہو تو پھر یہ آیت تو اپنے پورے بستاق پر صادق نہیں آئے گی کیوں مولانا مولانا آپ لوگ فنی لوگ ہیں انصاف سے اخرجتل الناس کی ترقیب میں امت کنتم خیر امتن خیر امتن محصوف ہوگا نا اخرجتل الناس جمعہ صفت واقع ہوگی نا تو لام جو ہے لام انتفاقہ ہے لنا سے لوگوں کے نفع کے لیے تو نفع نفع جب ہی سب ہی ان لوگوں کو ہوگا کہ پہلے لوگ بھی اس نفع میں شریک ہوں اگر پہلے لوگ اس نفع میں شریک نہ ہوں تو پھر یہ کہنا تو صحیح نہیں ہوگا یہ لیجئے اس میں قادر صلی اللہ صاحب پانی پتی نقشبندی ہیں مجددی ہیں مذری ہیں سلسائے تعلیمات میں شاہ علی اللہ صاحب مہدرز دیلوی کے شاگرد ہیں یہ ہمارے ہاتھ دوسرا طبقہ سمجھا جاتا ہے یہ خاندان اگر نہ آتا تو یہ وہابی لوگ یا ہمارے ملک میں نہ آتے ہماری تحقیق کے مطابق خواب اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں میرے پاس اس کے شواہد موجود ہیں یہ پہلا خاندان ہے جس کے ذریعے سے یہ نیا عقیدہ اندوستان میں امپورٹ ہوا ہے وگر نہ یہ عقیدہ اگر علی سنت کا ہوتا تو یہ شاہ عبدالحق صاحب کا ہوتا شاہ عبدالحق صاحب پہلے کے آدمی ان کی تاریخ زندگی میں وہ عقائد بتا سکتے ہیں جو یہ علاقے انہوں نے بتلایا تو شاہ ولی اللہ صاحب مہدرز دیلوی کا شاگرد ہو کر مرزا مدر جان جانا کا مرید ہو کر اگر یہ لکھتا ہے کہتے ہیں کل تو یہ اس کا جواب دیتے ہیں اخرجت لنناس تمام انسانیت کے فائدے کے لیے آئے ہیں اگر تمام انسانیت کو فائدہ پہنچائے تو یہ آیت اپنے مصداق پر کما حقہ صادق آ گئی ہے اور اگر یہ کچھ انسانیت کا حصہ اس سے رہ گیا ہے اس سے انسانیت فیض یاب نہیں ہو سکی تو پھر یہ مفہوم باقی رہ جاتا ہے ادھر رہ جاتا ہے فراتے ہیں کل تو رجال و حاضر امت اکثر ارشاد و اقویٰ تحصیرا فی النازم الجذب الاللہ مر رجال مر رجال الامم سابقہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ کالسلال سپونی پدی کہتے ہیں کہ اس امت کے جو رجال ہیں جو مردان خدا ہیں ان کی تاثیرات پہلی امتوں کے مقابلے میں زیادہ زوردار ہیں رب کی طرف کھینچنے میں کہتے ہیں کہ وہ جو لنناس پوری انسانیت کے لیے ہے وہ کس طرح صادق آئے گا وَقَانَا كُتْو ارشادِ کمالاتِ الولایتِ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامِ جو ولایت کا مرکز ہے جس طرح مرکزِ نبوت سرکار کی ذات ہے سب نبیوں کو سرکار نے نبوت عطا فرمائی ہے اسی طرح سے تمام انسانیت کے اولیاء اللہ کو فیضانِ ولایت مولا مرتضی سے ہوا ہے ملینا دولتِ ارفاں باجز نگاہِ علی امینِ رازِ نبوتِ بہارگاہِ علی مَا بَلَغَ أَخَدُمْ مِنَ الْأُمَمِ سَابِقَ دِ دَرَجَدَ الْأَوْلِيَاءِ اِلَّا بِتَوَسْتِ رُوْخِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَ عَنُ کا سابقہ امتوں میں بھی کسی ولی کو ولایت نہیں ملی آدمِ اللہ السلام کا جو بیٹا ولی ہوا ہے مولا مرتضی کا فیضان ہے نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے جو ولی ہوا ہے حضرتِ مولا مرتضی کا فیضان ہے اب علی کا نعرہ تو اگر روکے گا تو بنے گا کیا اگر پہلی عمتیں بھی علی کا نعرہ لگاتی چلی آئیں تو یہ پھر نعرہ علی کا روک نہیں رہے ہو اپنی منافقت کا اعلان کر رہے ہو جب بڑی بڑی ڈالیوں والے اونچے پانچوں والے کانوں تک موڑی ہوئی موچوں والے سارے ٹنڈ کیے ہوئے بندریہ کی طریق پاجامہ پہنا ہوا ہے تو دیکھ کے دھوکہ ہوتا کہ بہت بڑے بذرگ ہیں علی کا نام لو تو گھبرانے لگ جاتے ہیں کہا منافقین بھی اگلی سبوں میں اکامتیں کہتے ازانیں کہتے پہلی سبوں میں کھڑے ہوتے حج کرنے کے لیے آتے جب علی کا نام لو تو موت پڑ جاتی کہا پھر یہ علی کا نام کسوٹی ہوگا مومن اور منافق کی تمیز کرنے کے لیے فصل ہے اب بتا پہلی عمتوں میں بھی اگر ولی بنے پوچھو کس نے بنایا تو وہ کہے ملی نادولت عرفان باجد نگاہِ علی امین راز نبوت بہارگاہِ علی آخرتے ہیں پھر کیا ہوا سمہ کانہ بی تلکل منصب یہ عبارت غلط ہے بی ذالکل منصب اس لیے کہ منصب مشتر اندلہ ہے جو بذکر ہے اس لیے ذالک آئے گا بی ذالکل منصب الائمت القرام ابناوو الہ الحسن الاسکری کا پھر اس مرتبے پر حضرت مولا مرتضا کی اولاد میں سے جو لوگ آئمائی آل بیعت گدرے ہیں وہ اس مرتبے پر فائد رہے ہیں کہ ان سے آگے جتنے ولی بنے ہیں اولاد علی نے بنائے یہ جناب نصب ہے یہ بات بدلانے کی ہے یہ کہنا کہ اگر تو رہے عشق گریفتی تر کے نصب کن جامی کہ ذریرا فلا ابن فلا چیزیں نہیں یہ جالت کی علامت ہے جامی جس کا نام ہے کہتے ہیں بسید کو صفا گشت بیچارا جامی بسید کو صفا گشت بیچارا جامی غلام غلامان آل محمد غلام غلامان آل محمد آئے 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 علی شای حیدر اماما کبیرہ کہ بادد نبی شد بشیرن نزیرہ کہ بادد نبی شد بشیرن نزیرہ زیتونیست پوشیدہ آوال جامی زیتونیست پوشیدہ آوال جامی کے ہستی بمانا سمیم بصیرہ کے ہستی بمانا سمیم بصیرہ یاری حیدری یاری حیدری یاری حیدری اور کوئی لوگ نہیں تھے جو اس منصب کو سنبھالیں اس کا نام ہے نصب جس طرح فیضان نبوت سرکار کی بارگاہ میں رہا اسی طرح فیضان نبی پاک علیہ السلام کی آل میں رہا ایک بات ارز کروں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کو علماء کرام کی زبان سے آپ سنتے رہے تھے یا علی انتمنی بمطلت حارون نمی موسیٰ وجہ شبہ کیا ہے کہا اے علی تم میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حارون تھے وجہ شبہ کیا ہے ایک طبقے نکاک کہ بصر میں ایک مسجد بنائی تھی جس میں حضرت حارون علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی حالت جنابت میں سے گزر سکتے تھے میرے اور علی کے سواہ اس مسجد سے حالت جنابت بھی کوئی نہیں گزر سکتا لیکن محققین کا ایک طبقہ کہتا ہے یہ وجہ شبہ نہیں ہے وجہ شبہ اور ہے موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر ہیں تیسرے درجہ پر کل کائنات سے افضل ہیں مگر آئندہ فیضانِ نبوت اور فیضانِ ولایت ان کی اولاد سے نہیں چلا فیضانِ نبوت اور فیضانِ ولایت حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد سے چلا ہے فیض بوسیٰ علیہ السلام کا ہے لیکن وہ روٹ کون سا پڑا ہے حارون علیہ السلام کا فرمایا اے علی میری اولاد میں کوئی نرینہ شخص نہیں ہوگا جو اس میرے فیضان کو آگے تقسیم کرے وہ جو میرا فیضان ہے نبوت ختم ہو گئی ولایت چل رہی ہے قیامت تک جو ولایت کا سلسلہ ہوگا سربراہی تیری اولاد کے پاس رہے گی یہ بجے شباب بے عشق محمد جو پڑاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی اچھا پھر کیا ہوا عبدالقادرل جی لیے پھر اس منصب پر والی بغداد شہن شاہ جیلا جن کا یہ برث دے آج بہت سارے بچے کہیں آج برث دے آج برث دے ہیں حضرت سرکاری بغداد کا کہتے ہیں پھر ان کے پاس یہ عوضہ آیا چشتی ہے پوچھو جناب فیضان والایت کہاں سے ہوا ہے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان انصر فرماتے ہیں کہ مہین کے فیدائے نام میں تو شد دری یوزہ گرہ اکرام میں تو شد شد خواجہ آزان کے غلام میں تو شد دارد طلب تسلیم و رضا میں سلطان انصرکار ضرور ہوں نویلا کافروں نے میری عشق اور محبت کی بندوق کوار نہ سہ کرے میرے سامنے گھٹنے ٹیک دی یہ کلمہ پڑھ لیا پر یہ بندوق میں کاٹریج کے تیار بغداد کی فیکٹری میں کی ہے مہین کے فیدائے نام میں تو شد دری یوزہ گرہ اکرام میں تو شد شد خواجہ آزان کے غلام میں تو شد دارد طلب تسلیم و رضا فیضان والایت اس سے ہوا ہے چوپائے نبی شد تاجے سارت تاجے ہم آلم شد قدمت اکتاب جہاندر پیش دارت افتادا چوپ شہ شاہ گدا کب باقی جتنے ولی آئے ان کی ولایت کا دور ختم ہونے کے بعد ان کا وہ تقسیمِ ولایت کا فیضان ختم ہوترا منتقل ہوترا لیکن میرے پاس جو پہنچا ہے افلت شبوس الاولینہ و شم سنا ابداً علا الافق الاولا لا تغربو میرے پاس یہ فیضان آیا تو ہے جائے گا نہیں میرا سورج تلو تو ہوا ہے پر غروب نہیں ہوگا اب اصلی سٹیج پر تو اب آئیتیں بات کرنے کے لیے لیکن نمازِ مغرب کا وقت خطرے میں جا رہا ہے اس لئے اجاز چاہتا ہوں نصلا ہم لوگوں نے تھوک کے حساب سے کام کی ہوئے ہیں تو یہ پرچون کا رنگ اصل میں ہمیں آتا نہیں ہے تو یہ اندر بند کمروں میں تقریریں ہیں یہ بھی ایک نئی ایجاد ہے ہمارے دور کی انشاءاللہ پھر یاردتا سود واقعی اب آزان کہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ختم شیئر